بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ وہی ولایت کا راستہ ہے اور اب تک تقریبا بارہ قسطیں ہماری ہو چکے ہیں سکشٹی یعنی ساٹھ اور صاف و اخلاق بیان ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک مومین مسلمان کے لئے زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اگر وہ ان اخلاق و صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے اور آج جی ہم سکشٹی ون سے شروع کریں گے تو گویا ہے کہ آج تیری وی قسط ہے تو اولیاء اللہ کے اخلاق و صفات میں سے ایک ہے قناعت کہ وہ قناعت اختیار کرتے ہیں اور قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجود پر صبر کرنا اور مزید کی فکر نہ کرنا اس کو قناعت کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کر رکھا ہے کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے اوڑنا ہے رہنے سینے کے سامان ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رکھا ہے اس پر قناعت کر کے صبر کر کے اسی سے نفع اٹھاتے ہیں مزید کی فکر میں نہیں رہتے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت سے عطا کر دے تو اس پر شکر کرتے ہیں یہی ان کا طرز زندگی ہے اس لئے وحب ابن منبر روایت نقل کرتے ہیں کہ غناء غناء جو ہے غناء یعنی امیری اور دولتمندی تو فرمایا کہ غناء اور یہ کامیابی یہ دونوں کے دونوں چلے چلے کہ ہم کسی کے گھر جا کے ٹھہریں تو دیکھا تو ایک قانے نظر آ گیا قانے نظر آیا تو اس قانے کے ساتھ جا کے اس کے گھر میں بیٹھ گئے کہ فرمایا غناء اور عزت آگے چاہیے تو یہ قانات والے کے گھر میں ملتی ہے اور اولیاء اللہ اس قانات کو اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ بہت سے اولیاء اللہ نے کہا کہ ہم نمک اور سرکے کے ساتھ روٹی کھالیں گے اور نمک اور سرکے کے ساتھ روٹی کھانا یہ ہماری عزت اور مالداری کے لئے کافی ہے بجائے اس کے کم مزید کی تمنہ کر کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اس قانات کے ساتھ انہوں نے جب زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے عزتوں کے اور ظاہری باطنی دولتوں کے فیصلے کر دی ہے تو یہ قانات جی ہے ایک بہت بڑی دولت ہے جس کو حاصل ہو جائے اور ظاہر کہ جو عبادت شریعہ میں سے جو حج ہے حج حج کی عبادت جو خاص طور پر وہ قانات ہی کی تربیت ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں حج کی عبادت کے اندر انسان کا کھانا انسان کا پینا انسان کا پہننا اڑنا ہر چیز محدود ہو جاتی ہے یہاں تے کہ انسان کی زیب و عرائش وہ سب محدود ہو جاتی ہیں اور یہ سارا پروسی اس لئے کرائی جاتا ہے تاکہ بندے کے اندر قانات پیدا ہو جائے اور قانات یہ مومن کی بہت بڑی دولت ہے اس لئے اولیاء اللہ قانات پر میند کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے ان کا خلق جو ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا سے بے رغبتی یہ زود فی الدنیا یہ خاص فسحی اختیار کرتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں اور وہ اس تصور کو باندھ لیتے ہیں کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ دنیا کی بھی بیٹے ہیں آخرت کی بھی بیٹے ہیں اے لوگو تم آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو آخرت کے بیٹے بنو اور زیادہ آخرت بیٹے بننے کا مطلب ہے کہ دنیا کو ضرورت کا درجہ میں تم استعمال کرو لیکن آخرت کو فضیلت اور وہاں کی کامیابی کے طور پر اس کو حاصل کرنے کی کوششی کرو لہذا اولیاء اللہ دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں اور وہ یہ تصور بانتے ہیں کہ یہ وہ دنیا ہے جس کے بارے میں خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ یہ پوری جو دنیا ہے اپنی زیبو عرائش کے ساتھ اگر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر مشیر کو ایک گھونڈ پانی کا نہ دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی اس کی احمد نہیں ہے لہذا یہ بھی اس دنیا کی احمد اپنے قلب سے نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رغبت اختیار کرتے ہیں اسے علماء نے لکھا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت اتا فرما کہ ایسی سلطنت قیامت تک کسی اور کو نہ ملے فرمایا کہ یہ جو دعا تھی یہ اصل میں ہرس کی وجہ سے نہیں تھی کہ ان کو یہ ہرس تھی کہ مجھے ایسی سلطنت ملے فرمایا کہ اصل میں وہ زہد کے سب سے آخری کمال تک پہنچنا چاہتے تھے زہد کے آخری کمال پر پہنچنا چاہتے تھے اس لئے آپ نے یہ دعا کی کیوں اس لئے فرمایا کہ زہد کے دو شعبے ہیں زہد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ نہ دنیا ہے نہ دنیا کی رغبت ہے بندے کے بعد دنیا لوگوں ٹھے بھی زندگی گزر رہی ہے دنیا پلے ہے ہی نہیں اور دوسری زہد کی صورت ہی ہوتی ہے دنیا ہے لیکن اس کی طرح رغبت نہیں ہے فرمایا یہ جو زہد ہے یہ کمال کا زہد ہے پہلے والا کمال نہیں ہے وہ تو آپ کا استرار اور مجبوری ہے کہ دنیا بھی نہیں ہے اور رغبت بھی نہیں ہے لیکن جہاں دنیا اور رغبت نہ ہو اور پھر بھی آخر ترجہ توجہ ہو فرمایا یہ ہے کمال حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں یا اللہ دنیا کی مادی ایسی مجھے سلطنہ عطا فرما کہ قیامت تک ایسی کسی اور کو نہ ملے اور وہ سلطنہ میرے پاس ہو اور لیکن رغبت میری پھر بھی تیری طرف ہو فرما یہ زہد کا آخری کمال میں چاہتا ہوں سبحان اللہ یہ پہلی دفعہ سمجھا یہ وہ کمال نکتہ کہ حضرت سلمان نے وہ ایک رہیس کی وجہ سے نہیں مانگا بلکہ وہ زہد کا آخری کمال چاہتے تھے اس لئے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی یہی صفات ہوتی ہیں کہ وہ زہد کا آخری درجہ حاصل کرنے کوشش کرتے ہیں اور دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں اور تیسرا ان کے اندر وصف یہ ہے فرمایا کہ یہ حکم الہی کی تعظیم کرتے ہیں حکم الہی کی تعظیم کرتے ہیں حکم الہی کی تعظیم کا مطلب بھی ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جب جماعت کے اندر شریک ہو نماز میں شریک ہو تو تقبیر اولیاء کے ساتھ ہی شریک ہو جائے کیونکہ جیسے اللہ اکبر کیا تو گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ حکم متوجہ ہو گیا تو اس کے حکم کی تعظیم کے لئے چاہتے ہیں کہ ہم پہلے والا میں اللہ کی تعظیم کے حکم کی تعظیم میں آتھ باندھ کھڑے ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کریں چونچہ آزان ہوتے ہی جیسے مرادی پکارے فورا ہماری تیاری اللہ کی گھر کی طرف شروع ہو جائے ہم اس کی وضو میں اس کے گھر کی طرف بڑھنے میں شروع ہو جائیں تاکہ اللہ کا جو عمر حکم ہے اس کی تعظیم کا حق قدع ہو جائے یہ نہ سوچے کہ یار ابھی بڑا ٹائم باقی ہے کوئی بات نہیں ہم چلے جائیں گے ابھی بڑا ٹائم نہیں تو یہ تعظیمیں تعظیم جو حکمِ الہی کی کرتے ہیں اور ہمیں یہ ان کی گھٹی کے اندر ہوتا ہے چنانچہ کوئی بھی عمر متوجہ ہوتا ہے تو پہلے صرف اس کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک وطالعہ حکم کی تعظیم باقی رہے سبحانہ اللہ اور چوتھا وصف ان کے اندر یہ ہے کہ یہ وقتیں دنیا کو ترک کر دیتے ہیں دنیا کی کوئی وقت ان کی نگاہ میں نہیں ہوتی دنیا پھر ایک جتنے بھی ذر برق کے ساتھ ان کے سامنے آئے یہ دنیا کی وقت نہیں ہوتی کیوں یہ اس کوشش میں لگ رہتے ہیں کہ ہجابات ہٹیں یہ مادی ہجابات ہٹیں اور ہجابات ہٹ کر یہ دل کی آنکھ سے آخرت کو دیکھ لیں اس کے لئے عبادات کرتے ہیں مجاہدات کرتے ہیں ریاستے کرتے ہیں کہ اللہ یہ مادی ہجابات ہٹیں اور دل کی آنکھ سے ہم آخرت کو دیکھ لیں اور آخرت کو ایک دفعہ نگاہ پڑ جائے تو دنیا میرے نگاہ سے اتر جائے بھئی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں اس سے کہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کی دل کی آنکھ کھلتی ہے اور آخرت کا نوارب سے نگاہ پڑتی ہے تو دنیا جو ان کی نظر سے گر جاتی ہے اب اس کی کوئی وقت نہیں رہتی بھئی یہ ان کی کوشش ہوتی ہے اس لئے فرمایا کہ دنیا کی وقت کو گرانے کے لیے یہ سارے مجاہدات کرتے ہیں تاکہ آخرت ظاہر ہے کہ جنت کی حالت تو یہ ہے کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ایک کنارے کا ظہور دنیا کے اندر ہو جائے تو دنیا جو ہے اس کی روشنی کے سامنے تاب نہیں لاسکتی ایسی نعمتیں جنت کی ہیں اور حور و قصور کے حسن جمال کا عالم یہ ہے اس حسن جمال کے سامنے دنیا ماند پڑ جائے اسے ان کی کوششی ہوتی ہے کہ وہ جو دل کی آنکھ کو کھول لیں اور اس سے آخرت میں ایک نگاہ ڈال لیں تو جب وہ نگاہ پڑ جائے گی تو دنیا ان کی نظر سے گر جائے گی تو دنیا بے وقت ہو جاتی ہے یہ ان کی کوششی ہوتی ہے اور پانچ ماہ وصف ان کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اللہ سے حیاء کرتے ہیں اللہ سے حیاء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات سے حیاء ہاتی ہے کہ بار بار بیتو خلا میں جائے پشاپ پکھانے کے لئے بار بار جائیں اس سے ان کو حیاء آتی ہے اور اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ بیتو خلا میں بار بار اس لئے جائے گا انسان کھائے گا انسان کھاتا ہے انسان پیتا ہے بار بار بیتو خلا جاتا ہے تو ان کو اللہ سے حیاء آتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کتنے اللہ کے چانے والے جو ہیں وہ بیتو اللہ کی طرف جاتے ہیں اور ہم بیتو خلا کی طرف جاتے ہیں ہم ان کو اللہ سے حیاء آنے لگتی ہے تو وہ اپنا کھانا پینا کم کر دیتے وہ اتنا کم کھاتے ہیں تاکہ کم سے کم بیت الخلا میں جانا پڑے کیونکہ بیت الخلا جانے کا جو وقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بیت اللہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اب اپنے گھر میں اس کی عبادت میں لگانا چاہتے ہیں اسے وہ کم کھاتے ہیں یہاں تک لکھا ہے کہ بہت سے اولیاء ایسے ہیں جو سات دن میں ایک دن کھاتے تھے بہت سے تین دن میں ایک دن کھاتے تھے اور بہت سے نمک اور سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے تھے بہت سے روٹی کو پانی میں بھگو لیتے تھے اور پانی پی جاتے تھے وہ زیادہ کھانے کا اعتمام نہیں کرتے تھے ان کو یہ ہوتا کہ جتنا زیادہ کھائیں گے تو دیارے کھانے کے نریے میں بیت الخلا جانا پڑے گا اور اس عمل سے ان کو اللہ سے آیا آتی ہے چنانچہ امام عظم ابو حریفہ رحم اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہے وہ اتنا کھاتے تھے جتنی ایک پرندہ کھاتا ہے ایک پرندہ جتنا کھاتا اتنا کھاتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ راتوں میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں دنوں میں درست دیتے ہیں اور فقاحت ان پر کھلی ہوئے ہیں اور اس جو ہے وہ کم کھانے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر علوم کے انوارہ تنازل ہوتے ہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ درہ لے کے پھرتے رہتے تھے اگر کسی مسلمان کو دیکھتے کہ وہ اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ اس کے پیٹ کی چربی لٹک رہی ہے تو اس کو درے سے پٹائی کرتے تھے کہا کہ یہ تیری یہ جو کھال ہے یہ کفار مشرقین والی کھال بنی ہوئی ہے یہ کھال پہ کھال چڑھی ہوئی ہے تیرا پیٹ لٹک رہا ہے یہ مومن کا نہیں مومن کا پیٹ تو ایسا ہے جو کمر کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ اس بات پر پٹائی کرتے تھے کہ وہ کم کھائے کرو اور فرمایا کہ جس کو دیکھتے کہ اگرہ وہ تو بازاروں میں درہ لے کے گھومتے تھے جس کو دیکھتے روزانہ گوشت خریدتا ہے روزانہ گوشت لے کے جاتا ہے اس کو درہ سے پٹائی کرتے تھے فرمایا روزانہ گوشت کھاتا ہے اور فرمایا روزانہ گوشت کھانے کی چارٹ ایسی ہے جیسی شراب کی چارٹ ہے شراب کی چارٹ جیسے لگ جا چھوٹتی نہیں ہے ایسے اس گوشت کی چارٹ لگ جا تو چھوٹتی نہیں ہے کبھی کبھی کھائے کر تو مطلب پرہ یہ مومن کی شان ہے کہ ان کا پیڑ جائے کمر کے ساتھ لگاؤ یہ اولیاء اللہ کے صفات میں سے ہے گویا کہ یہ پانچ صفات اس پر جب اولیاء اللہ اپنی محنت کرتے ہیں ریاستے کرتے ہیں تب ہی اللہ تبارک و تعالی آخرت کا راستہ کھول دیتے ہیں اور دل کے آنکھ سے خدا کو دیکھ کر اس کے سامنے جھکتے ہیں سبحان اللہ بہت قیمتی باتیں ہیں